مٹتی میں ملا گئیں گے اتیق احمد سے لے کر مختار انساری جیسے باہو بلیوں کی حالت خستا ہے پریاغ راج میں ہوئے امیش پال مرڈر کیس کی گونج سڑک سے لے کر سنسط تک ایسی سنائی تھی جس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا خود یوپی کے سی ایم نے سدن میں اس مددے کو اٹھاتے ہوئے مافیاوں کو کڑی چیتاو نہیں دی تھی سامنے بیٹھے اخیلیش کو للکارتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا تھا میں ان مافیاوں کو مٹی میں ملا دوں گا کسی بھی گلت فہمی میں نہ رہیں آپ کی سرکار دوارہ پوشت مافیاوں کو مٹی میں ملا دیا جائے گا کہ جس اتیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوادی پارٹی کے دورہ پوشت مافیا ہے اور اس کی کمر بکتہ ہونے کا کال ہوری سرکار نے کیا ہے اور پھر بے کہ جانس کی ہے اسی ہر کارٹ ہو رہا ہو اسی مافیاوں کو مٹی میں ملا گئیں گے سرکار دیں گے یوگی کی زہار کے کچھ ہی گھنٹوں بعد یوپی پولیس نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے ارباز کا انکاؤنٹر کر دیا تھا اومیش پال مرڈر کیس میں یہ سب سے پہلا انکاؤنٹر تھا ارباز اتیق احمد کا قریب ہی تھا جانکاری یہ بھی ملی کہ جس وقت اومیش پال مرڈر کیس کو انجام دیا گیا اس وقت ارباز کریٹا گاڑی چلا رہا تھا بعد میں یہی کریٹا اتیق احمد کے گھر پر کھڑی ملی تھی اومیش پال مرڈر کیس میں یوگی کی دہار کے بعد یہ سب سے پہلی اور بڑی کاروائی تھی جس کے بعد سے ہی کہا جانے لگا کہ یوگی نے اپرادیوں کو مٹی میں ملانے کا کام شروع کر دیا ہے ارباز کے انکاؤنٹر کے ترنت بعد دوسری بڑی کاروائی صداقت خان کی گرفتاری کے طور پر ہوئی یہ وہی صداقت خان ہے جو اس پورے ماملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کے بعد سے ہی اتیق کے گرگو اور پریوار پر تابڑ توڑ ایکشنز لیے جا رہی ہے اب تک اتیق کے کئی چیلوں کے گھر پر بلڈوزر کی کاروائی ہو چکی ہے ان کے اویاد مکانوں دکانوں کو بھا دیا گیا ہے اتیق کو ہتیار سپلائی کرنے والا ہو یا اس کو پیسے کی مدد دینے والا یوگی کی پولس ہر کسی تک پہنچ گئی ہے اور دھڑا دھڑ ایکشن لے رہی ہے اب جب یوپی میں پریاغراج ہتیاکان کی گون سنائی دے رہی ہے اسی بیچ یوپی میں ایک اور بڑا انکاؤنٹر ہوا ہے حالانکہ یہ انکاؤنٹر پریاغراج ہتیاکان سے جڑا نہیں ہے بلکہ یہ انکاؤنٹر پشو تسکر کا ہوا ہے دراصل شکروار صبح پولس ٹیم کی پشو تسکروں سے مٹھےڑ ہوئی جس میں ایک پشو تسکر کو گولی لگی ہے پولس نے چار کو گرفتار کیا ہے گھائلوں کو علاج کے لیے زلاسپتال بھیج دیا گیا ہے بتائے جا رہا ہے پولس کو مخبر نے سوچنا دی تھی کہ پشو تسکروں کا ایک گیروہ یوپی کے کئی شہروں میں ایکٹیو ہو رہا ہے سوچنا کے آدھار پر پولس نے جانچ پرتال شروع کر دی اس کے بعد شرعاوستی کے ایک گاؤں میں یہ گیروہ جس وقت اپنے منصوبوں کو انجام دینے کی فراک میں تھا اسی وقت پولس نے انہیں دھرد ابوچا خود کو پولس کے بیچوں بیچ گھرا دیکھ ان ڈکیتوں نے فائرنگ کرنے شروع کر دی جس سے بچنے کے لیے پولس کو بھی فائرنگ کرنے پڑی اسی مٹھ بھیڑ میں گولی ایک ڈکیت کو جا لگی جبکہ چار لوگ خائل ہو گئے فلال پولس پورے ماملی کی جانچ کر رہی ہے یوگی کی پولس کے اس ایکشن سے ایک بات تو ساپ ہے کہ بے وجہ یوپی کی جنتہ کو پریشان کرنے والوں کی خیر نہیں یوپی میں تابر توڑ انکاؤنٹر کا دور جاری ہے